وزیر آزم شہباز شریف نے محلیاتی تبدیلوں سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری سے امداد کے وعدے وفا کرنے کی اپیل کر دی ہے باقو میں کاپ 29 سربر اجلاسے خطاب میں وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ جو وعدے کاپ 27 اور 28 میں کیے گئے تھے وہ اب تک وفا نہیں ہو سکے ہیں پاکستان سمیت کوئی ترقی پذیر ممالک محلیاتی چیلنجز سے تنہا نہیں نمٹ سکتا عالمی برادری کو مدد کرنا ہوگی They've been able to deliver on its commitment of producing 60% of all energy from clean sources and shifting 30% of our vehicles to EVs by the end of this decade eux We have developed our national carbon market framework, but we cannot do it alone Pakistan needs international support to drible on its climate ambitions دوراب ملک کے ساتھ آپ کو پیر ملک کویشن کرنید کرنے کے لئے میں ا Gender کی طرح بھی اسی قبل کے ساتھ ملک کے ساتھ آپ کو کھائم کرنے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ آپ کویشن کرنے کی پاکہ کھائم کھائی ساتھ پیغر کرنے کے ساتھ بانی پی ٹی آئی نے احتجاج کی فائنل کال دے دی ہے چوبیس نمیمر کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ ہوگا اڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد علیمہ خان نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ پاکستانیوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ مارشل لوہ میں رہیں گے یا پھر آزادی کے ساتھ چوبیس تاریخ عمران خان نے آج اسلام آباد کے لیے کال دے دی ہے یہ کال اب آج عمران خان نے فائنل کال کی تاریخ دے دی ہے اور یہ جو تاریخ ہے جس پہ سب کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے نکلنا ہے انہوں نے اپنے جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں ان کو کہا ہے انہوں نے ایک ایک کارکن کو مخاطب ہو کر کہا ہے پورے پاکستان میں پھر انہوں نے کہا ہے کہ میں پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ ایک موقع یہ ہے آپ کے لیے آج آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمارا اگلہ مستقبل میں ہم نے مارشل لوہ کے اندر لینے یا ہمیں نے آزادی میں رہنے ہیں چھپیس بھی تاریخ تاریخ میں عمران خان نے کہا ہے کہ آپ کے سارے حقوق چھین لیے گئے ہیں آپ کے رول آف لاو سپریم کورٹ اس کے اوپر قبضہ ہو گیا آپ کے سارے حقوق چھین لیے گئے اور آپ کے اوپر جو پرانے تین ماشاءاللہ گزر چکے ہیں اس سے بھی بتر اس وقت حالات ہیں یہ اس سے بتر ماشاءاللہ لگ چکے ہیں وزیراللہ خیبر پختونکا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ ان تیاریوں ان کی تیاری تو پہلے ہی پوری ہے اب فائنل کال کی تاریخ بھی آگئی ہے اس بار مطالبات کی منظوری تک واپس نہیں آئیں گے انشاءاللہ ہماری تو تیاری مکمل تھی پہلے سے ہی دیٹ آگئی ہے انشاءاللہ تو بہترین طریقے سے ہم تیاری پہلے بھی کر رہے تھے اور بہترین طریقے سے انشاءاللہ ہوگا یہ ہے تجاج بہترین اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس بار واپتی ہوگی کہ نہیں درنا ہوگا نہیں بھائی جانب بتایا ہے پہلے سے آپ کو ایزا واپتی نہیں ہے اس وقت کے جانتا ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ایک دن چڑھنے کے بعد پنجاب میں سموہ کے شدت میں معمولی کمی آئی ہے جس کے بعد لہور آلودگی میں دنیا کے بڑے شہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے بھارتی دارالحکومت نئی دلی چار سو پچپن پارٹیکولیٹ میٹر کے ساتھ دنیا کا آلودہ ترین شہر ہے جبکہ لہور تین سو اکسر پارٹیکولیٹ میٹر کے ساتھ دوسرے نمبر پر آ گیا ہے ملتان دو سو بیاسی پارٹیکولیٹ میٹر کے ساتھ ملک کا دوسرا آلودہ ترین شہر ہے پشاور اکسو ستانوے کے ساتھ تیسرے اور اسلامواد اکسو اکیانوے پارٹیکولیٹ میٹر کے ساتھ ملک کا چوتھا آلودہ ترین شہر ہے لہور آج دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر جبکہ نئی دلی سر فہرست ہے لہور ملتان فیصل آباد اور گوجہ والا میں پہلے سے تیشدہ کھیلوں کی آؤڈور سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے سماغ ایس او پیس کی خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن بھی جاری ہے ریپورٹ کریں گے امی فروا لہور کا ائر کالیٹی انڈیکس چار سو بتس جبکہ نئی دلی کا ایک یو آئی لیول پانچ سو پندرہ رہا میری میں ائر کالیٹی انڈیکس بہتر ہونے پر سرکاری اور نیجی سکول اور کالیجز کھول دیے گئے محکمہ تحفظ محولیات پنجاب کے نوٹفیکیشن کے مطابق لہور ملتان فیصل آباد اور گوجہ والا میں پہلے سے تیشدہ کھیلوں کی آؤڈور سرگرمیاں جاری رہیں گی تاہم اٹھارہ سال سے کم عمر بچوں کو حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی ڈپٹی کمیشنر آفیس کے مطابق مارکٹے رات آٹھ بجے بند کروانے اور آؤڈور ڈائننگ پر پابندی کے خلاف ورزی پر فوڈ سٹریٹ، شادرہ، صدر اور دیگر علاقوں میں کاروائیوں کے دوران تین افراد کے خلاف مقدمات درش کیے گئے اور ایک تالیس دکانے سیل کی گئی لاہور کے شہری بھی سموک کے تشویشناک صورتحال میں ایسو پیس نظرانداز کیے ہوئے ہیں خال خال شہری ہی ماسک لگائے نظر آتے ہیں چنگچی رکشے بھی سڑکوں پر پہلی کی طرح فراتے بھر رہے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ سڑکوں پر دھوان چھوڑتی گاڑیا اسی طرح چل رہی ہیں دیگر اقدامات بھی بیانات کی حد تک نظر آتے ہیں جب تک حکومت سنجیدہ اقدامات نہیں کرتی سموک سے چھٹکارہ ممکن نہیں کیامرامین محمد رہان آمیر باجوہ کے ساتھ امی فروہ جیو نیوز لاہور سینٹ کی اقامہ کمیٹی براہ خزانہ کے اجلاس ہوا ہے جس میں پیپلز پارٹی کے سینٹر فاروق ایچ نائک نے کہا ہے کہ چھبیس ویانی تنمیم میں جنوری دوزار اٹھائیس میں سود کو ختم کرنے کا قانون بنا دیا گیا ہے دوزار اٹھائیس اتنا دور نہیں ہے عمل درامت کیسے ہوگا اس بارے میں مزید جانیں گے جو انہیں اس کے نمائندے اشرف ملکم سے اشرف کیا تفصیل ہے اس خبر سے متعلق؟ یہ آج کی اجلاس میں جو سود کو ختم کرنے کا فیصل اس پر بحث ہو رہی ہے اس میں سینٹر فاروق ایچ نائک کا کہنا تھا کہ یہ کس طرح اس پر عمل درام ہوگا پاکستان بین والاقوام میں اداروں سے قرض لیتا ہے جو کہ سود پر ہوتا ہے جبکہ قرآن پاکستان میں سود کو حرام قرار دیا گیا ہے کس طرح چلائے گا اس پر گورنسٹریٹ بینک کا کہنا تھا کہ سود جو اسلامی بینک کاری ہے اس میں ربا کی اجازت ہے اس کہتے ہیں کہ ہم بینک کاری کریں گا اس پر کام ہمارا جاری ہے جبکہ سینٹر شبلی فراس کا کہنا تھا کہ اس نظام کے نافذوں سے آدھا پیٹر آدھا بٹیر ہو جائے گا بہت چکتی آشان بھلکم اپ ڈیٹ کرنے کے لیے میر خلیلو رحمان فائمڈیشن کے زیر احتمام وائٹیمن ڈی کی کمی پر سیمینار منقط کیا گیا نشتر آرتوپیڈک ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ڈاکٹر عمران حیدر نے کہا ہے کہ ملک کی نوے فیصد آبادی وائٹیمن ڈی کی کمی کا شکار ہے میر خلیلو رحمان فائمڈیشن کے زیر احتمام نجی ہوتیل میں ہونے والے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ میر خلیلو رحمان فائمڈیشن نے ہمیشہ اہم اشیوز کی طرف توجہ دلائی ہے وائٹیمن ڈی کی کمی ایک وبائی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے میدے اور گردے کی بیماریاں وائٹیمن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہو رہی ہیں نشتر آرتوپیڈک ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ڈاکٹر عمران حیدر نے کہا کہ ہماری خوراک میں انڈے، مچھلی، دودھ اور ہری سبزیاں بہت کم ہو گئی ہیں ان اشیاء کو روزمرہ کے خوراک میں بڑھانے کی ضرورت ہے جو وائٹیمن ڈی کی کمی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں سینئر ڈاکٹر خالد چشتی کا کہنا تھا کہ امراضِ میدہ اور گردے کی بیماریاں وائٹیمن ڈی کی کمی کے باعث ہوتی ہیں خواتین میں بریسٹ کینسر اور مردوں میں کینسر کسی سی تعداد میں اضافہ بھی وائٹیمن ڈی کی قلت کے باعث ہوتا ہے